نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا تو بھارت سے ان 10 دیشن کی لئے فلائٹیں فیر سے شروع ہو گئی ہے تو اگر آپ بھارت کے ان 10 دیشن کی یادرہ کرنا چاہتے ہو اور آپ نے کورونا کی دونوں روز لگوا لی ہو تو دوستوں آپ کے لئے بتانے والے کن کن 10 دیشن کی جو فلائٹ سے ہاں فیر سے شروع ہو جکی ہے اور آنے والے ٹائم میں کن کن کی یادرہیں فیر سے شروع ہونے والی ہے تو ویدیس جانے والوں کے لئے آپ کے آپ سے ایک ڈوکومنٹ کون کون سے چاہیے پاس ووٹ کے ساتھ اس نے انہیں ڈوکومنٹ ہوگئے جو نئے نئے بدلے کہ اسی کا نصار جانگارہ ملنے والی ہے وہیں اگر آپ ان دستیسوں کی یادرہ کرے ہو تو آپ کا کورنٹائن بھی نئے کیا جائے گا اب آپ کو بتا دے کہ اگر آپ کسی بھی ویدیس کی یادرہ کرے ہو تو آپ کے لئے کیا کیا کمپل شریع ہے تو دوستوں اگر آپ کسی بھی دیس میں جا رہے ہو تو آپ کا پتا ہے کہ 23 اپریل سے بار سرکار کے اور سے اپروول کر دیا کہ کورونا کی دونوں ڈوز لگی جروری ہونے چاہیے وہیں جس کے آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ کیو آر کوڈ مانکیت ہونے چاہیے اور جو آپ کے کورونا ڈوز لگی ہو اس میں پاسپورٹ کے رجیسٹریسن نمبر بھی انکیت ہونے چاہیے اگر آپ نے جو کوویڈ کی ڈوز لگی ہے اور اس میں آدھار کار رجیسٹریسن نمبر کو آیا ہے تو آپ ابھی بھی پاسپورٹ نمبر رجیسٹریسن ضرور کروالے آپ کے ائرپورٹ پر یہ چیک ضرور ہوتا ہے اگر آپ ان دس دیسوں کی یادرہ کرنا چاہتے ہو یا کسی انہیں دیس میں جانا چاہتے ہو تو آپ کے لئے کورونا کی ریپورٹ ہے ویلیڈ ویجا پاسپورٹ ہے اور ساتھ ویلیڈ ٹکٹ ہونا ضروری ہے تو ان کے ساتھ آپ کسی بھی دیس میں یا ان جو دس دیسوں کی فلائٹ سے ہوا شروع ہے ان میں جا سکتے ہو اب جانا لیتے ہیں وہ دس دیس کون کون سے جن کی فلائٹ سے ہوا انڈیا سے شروع کی گئی ہے وہیں بھارت کی جن دس دیسوں کے ساتھ آج فلائٹ سے ہوا شروع ہوئی ہے تو ان دس دیسوں کے نام ہیں کتر، ملیسیا، سنگاپور، یکے، یو ایس ہیں، نیپال، ارمینیا اور ازرائیل ان دس دیسوں کی فلائٹ سے ہوا شروع کر دی گئی ہے ہی تو دوستوں اب بتا دے کی تو یوروپی دیشویں کے ساتھ ہی دوستوں گلپ کانٹریوں میں جانے والے بارتیوں کی سنگی جید ہے تو ان دس دیشویں کے ساتھ ہی انہیں کانٹریوں کی جو امیرات ایر لائنس کی اور سے اور ایری انڈیا کی اور سے فلائٹ سوا کب سے شروع اپریٹ کی جا رہی ہے تو دوستوں جب اس تک اپڑیٹ آ رہے کی اس ہی کے نصر آپ کو بتا دے کی پندرہ جولائی سے ان دیشویں کی جو فلائٹ سوا پھر سے اپریٹ کی جانے والے اور ٹکٹ بکنگ کی بات کر دیتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ 16 جولائی سے ان کی ٹکٹ بکنگ بھی ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی تو دوستوں ابھی بھی آپ کو تیار ہونا چاہیے اور آپ کیسے کورونا کی ڈوج پاس اور نمبر رجیسٹسن اس کو ایک بار اور چیک کر لینا چاہیے آپ نے کروایا یا نہیں کروایا ہے تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی فلائٹو سے ریلیٹیڈ اسی پرکار کی لیٹسٹ اپ لیٹ پانے کے لیے آپ چاہو تو چل کو سسکرائب ضرور کر لینا دنیواد